بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیزانِ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کے لئے پوری دنیا تصفیر کی ہے آدم کی کسی چیز کو ضرورت نہیں آدم کو ہر چیز کی ضرورت ہے میں اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہوا تصفیر کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا دی ہم اس کو یوس کرتے ہیں اس دنیا سے ہوا کو ختم کر دیا جائے ہم مر جائیں گے ہمارے تمام سلسلے بن ہو جائیں گے ہمارے کام رکھ جائیں گے لیکن اگر آدم کو یہاں سے اٹھا دیا جائے انسان آدم سے مراد میں لی انسان ہے ایک انسان دو انسان سو ہزار لاکھ یا پورے انسان ختم ہو جائے ہوا کو کیا فرق پڑے گا اللہ تعالیٰ نے پانی بنائے مراشی بنائی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کاموں میں آ رہی ہیں سورج چاند ستارے ہماری خدمت کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو فرق نہیں بڑھتا ہم زندہ ہو یا مر جائیں مگر ان میں سے کون چیز نہ نکلے سورج نہ نکلے دھوپ نہ آئے انرجی نہیں ہوگی انرجی نہ آئے تو ہم مسلو جماجور آج کل پاکستان کا حال پتلا لائک نہیں آتی ہوں لوگوں کا حال بنا ہو جاتا اب یہ کچھ دنوں کے لئے آپ دیکھیں کہ یہ اس کیسیت میں ہم آئے ہیں تو کاروبار تھپ ہوتے جا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں مزاد چیز چلے ہیں مستقیر اگر میں کیسیت ہو جائے کہ آرٹی فیشل تو آرٹی پچھل ایکچول لائٹ بھی چلی جائے سورج بھی نہ نکلے دن بھی نہ نکلے دھوپ بھی نہ نکلے تو کیا ہوگا حضرت انسان کو سب سے زیادہ نقصان ہوں کیونکہ یہی کام لے رہا ہے خدمت کرا رہا ہے مخدوم ہے اور خادم کون ہے کائنات کی ہر ہر چیز ہوا خادم ہے سورج خادم ہے ستارے خادم ہے چاند خادم ہے پانی خادم ہے اللہ تعالی نے کائنات میں یہ ساری چیز آدم کے لیے بنا دی تذخیر کر دی وَلَقَدْ سَخَّرْنَا لَكُمَا فِي الْأَرْضِ جَمِیَا زمین میں جو کچھ ہے میں تمہارے یہ تذخیر کر کے دے دیا تمہارے ناوالے کر دیا تو مخدوم اور یہ خادم بن گئے اب حضرت آدم جو ہے انسان جو ہے سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں کائنات کئی ہزار سال پیچھے لے جائیے کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے سے زیادہ صاف ستر پہلے سے زیادہ پور کسی قسم کا کوئی پروشن نہیں کوئی آلودگی نہیں کوئی گندگی نہیں کوئی آلائی جگرہ نہیں کوئی فساد نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر انسان کی پیدائش نے کائنات کو زمین کو زمین کی ہر چیز کو آلودہ کیا ہے ہماری وجہ سے سب کچھ پولیوٹیڈ ہے ہماری وجہ سے سب چیز گندی ہو گئی ہے ہم نے کچھ اچھا تو نہیں کیا اگل اس طرح سے نے ہماری ضرورت کیا تھی ہم نے کیا کیا ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئے ہماری وجہ کیا تھی اور یہ کوئی ضرورت بھی تھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہاں جو بنانا ہے اور بنا بھی دیا پھر شیطان نے سجدے سے انکار کر کے ایک مستقل محاذ بنا دیا اب جب انسان صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی انسان ایکس وائزی زید بکر کوئی بھی ہے آپ اس کو ایک ڈیوٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے تمہارے اس وقت سے اس وقت تک کرتے چلے آؤ نہ تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی نہ اس کو کوئی ستائے گا تو جائدہ کام کرے گا چلا آئے گا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہی اس کی زد لگا دیں اس کے ساتھ ہی اس کا دشمن بھی لگا دیں تو راہ میں رکافتیں بھی آئیں گی جلسیز بھی ہوں گی مشکلات بھی ہوں گی اب وہ ان سے نبرداز ماں ہوگا یا پیجوٹی پوری کرے گا کر بھی پائے گا نہیں کر پائے گا اب یہ بہت بڑی رویٹ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت تعالیٰ کی تخلیق فرما دی اعلان فرما دیا کہ یہ تو میرا خلیفہ ہے زمین میں جا کے وہ کچھ کرے گا وہ میں اس سے کرانا چاہتا ہوں جو میری کچھ ایسی ڈیویز ہیں خلیفہ کہتے ہیں آپ کا نائب اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اپنا خلیفہ کہا کسی کی جگہ پر کام کرنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے جانشین کہا جاتا ہے نائب کہا جاتا ہے اس میں وہ قولیتیز ہونی چاہیے جو آقا میں ہی جو مالک میں ہی ہے جو اثر بادشاہ میں ہیں تب جا کر خلیفہ میں اگر تھوڑے سے تھوڑے سے جرسین بھی آگئے کچھ ایک آدمیتی جلتی عادت بھی آگئی کچھ تھوڑے سے صفات کا تھوڑا سے جنب تھوڑا سے برطوبی ہے تو گزارہ ہو جائے گا زمین کو چلانے کے لئے کائنات کو چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل کون ہو سکتا تھا اس صفات کی امانت کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تفریق کی انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کا سیسلہ خود سرمایا کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں اس میں امانت اٹھانے کا اس بوجھ کو سہ جانے کا ملکہ رکھا ہے طاقت رکھئے ہیں اس لئے اس نے پیسلہ برما دیا کہ یہ بوجھ میں اس چیز پر ڈالوں گا جسے انسان کہا اب شیطان کہتا ہے کہ بھائی یہ خود کو پیش کرتا ہے پھر میں یہ اٹھاتا ہوں مجھے دے دیا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے رازے میں اب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے نے کہا کہ چھتیا آپ کی مرضی ہے آپ کو کونکوی شرطہ ہے ہمارے رد کو نہ جانے سوائے اس کے کہ ہم اطاعت کریں اب اس لئے گا کبر پیدا ہوتا ہے کبر کہتا ہے بھائی کو گروہ کو اور اسے زانے گرا میں یہ شیطان نے کبر بھائی چیز جو ہے سب سے منہوس چیز سب سے بری چیز ہے سب سے گندی صرف جو ہر بھائی کی جو ہے یہ اپنائی اور کہا تو میں بہتر ہوں انا خیل رہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے بنایا اسے تو نے مدی سے بنایا آگ مدی سے بہتر ہے تو میں اس سے بہتر ہوں یہ سیصلہ شیطان نے خود ہی کر لیا اللہ تعالی نے تو نہیں دیا تھا تو نتیجے میں اللہ تعالی غزب ناک ہو گئے اور اس کو رسوا کر دیا زلیل کر دیا اس کو دھتکار دیا اس کو پھتکار دیا مردود قرار دے دیا کس کی وجہ سے آدم کی وجہ سے اب یہ خیال شیطان کا ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے تو یہ نہ آرگیمنٹ ہوا تھا نہ میں دھتکارہ پھٹکارہ گیا لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات اس کی وہ سوچ وہ قبر وہ بڑائی وہ غرور وہ تکبر وہ خود کو بہتر سمجھنا یہ بات بنی قبر اللہ کی بڑ صفت ہے بڑائی اللہ کی صفت ہے اللہ تعالی سے اپنی چادر قرار دیتا ہے کہ یہ میری چادر ہے جسے اتارنے کی کوشش کرے تھا میں اس کو اتارنے کیوں گا میں اس کو رسوا کر دوں گا اب مگم یہ یہاں پر توبہ کر کے کہہ دیتا بات ختم ہو جاتے اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے لیکن نہیں اس کو لگا کے اس کی بڑائی پر بہت بڑی چوٹ ہے اور بڑائی اس کا حق ہے تو وہ سرکش ہو گیا گھیٹ ہو گیا اب وہ آرڈو میڈیکلی جس کو اپنا دشمن اور سب سے بڑا دشمن ماننے لگا وہ آدم ہے وہ انسان ہے اس کی وجہ سے اس کی پیداعش کے ہوتو ہی سجدے ہو گئے میں رسوا ہو گیا میں حقیر ہو گیا یہ ہوت جاؤ گیا اس کو فضیرت مل گئی مجھے رسوای مل گئی مجھے دودھکار مل گئی مجھے پیٹکار مل گئی مجھے علامت مل گئی اس کی نتیجے میں اب اس کو یہی چھوڑوں گا جس کی وجہ سے یہ آج ہوا اور یہ میں نیسوس کرتی ہوں اکثر یہ شیطانی کی سوچ نہیں شاید یہ سوچ وجہ سے آئی وہ لیکن آج کے دور میں ہم سب کی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کسی کی وجہ سے کوئی مدمزگی ہو جائے لڑائی ہو جائے کہ ہم سوچتے ہیں اس کی وجہ سے ہوگی یہ سوچے بگر کہ میں نے کیا قصور ہے ہم بلیم کرتے ہیں عزیزانِ گرانی شیطان نے بھی یہی کیا اس نے اپنی غلطی دیکھنے کی بجائے اس نے کہا رب کی نافرمانی کی جس کا اسے کوئی افترار نہیں تھا اس نے حضرتِ انسان کو اپنا ٹارکٹ کیا کہ اس کی وجہ سے میری ذلت ہوئی ہے تب اس کو بھی ہنچا تو نہ اٹھنے دوں گا اب اتنی نانت اتنی ذلت اتنی حکارت اتنی دھتکار نہ بھی ہوئی تو جتنی بھی پہنچاسکا پہنچاؤں گا بدلہ تو لوں گا یہ اس نے اللہ تعالی سے دعا کی محمد مانگی کہ مجھے قیامت تب تک کیلئے محلت دے دو میں اپنے اس دشمن کو چھوڑوں گا نہیں اللہ تعالی نے اس کی بھی دعا سنگی یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ دعائیں تو ہر ایک سنتا ہے کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کے مخلوق ہے اور وہ خالق ہے خالق تو مخلوق کی ہر دعا قبول کرے گا ہر حاجت پوری کرے گا جاہے مخلوق جنات ہو انسان ہو جانور ہو پودے ہو پانی پتھر پہاڑ زمین آسمان کچھ بھی ہو وہ تو سنے گا شیطان ہی کہ نہ ہو شیطان میں مولد وانی کہ مجھے تیامت تک تیلی مولد دے دی اور جس حضرت انسان کو آپ نے میرے اوپر لا کھڑا کیا میرے سارے کی اکرائب پانی پھینے کا باعث یہ انسان بنا میں اسے بد گمان کروں گا آپ اسے میں اسے بہکاؤں گا ورغلان گا اور بد گمان کروں گا اللہ ہی سے یہ ایک بہت بڑا چالنج ہے میں کانا ورغلانا گناہ پر مجبور کرنا یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں عزیز آم گرام سب سے بڑی بات یہ ہے تو جو آپ کا خالق ہو جو آپ کو پیدا کرنے والا ہو جس میں آپ میں روح ہو کی ہو آپ اسے سے بد گمان ہو جائیں آپ اسی کو برا کہنے لگے آپ جو آپ کو سب سے زیادہ مڑھ کر چاہتا ہو آپ اسی سے نفرت کرنے لگے جس کی محبت میں کوئی شک نہ ہو آپ اسی پر شک کرنے لگے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور شیطان نے یہ چیلنج اللہ تعالی کو کر دیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکانی کی محمد مانتا قیامت تک کے مجھے محلت دے رہی میں یہ کروں گا اور چیلنج یہ کر دیا کہ یہ وہ بندہ جس میں آپ نے میروپ ہو کی ہے یہ وہ بندہ جس آپ محلت 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 جانے گا اللہ تعالی نے محلت یہ تو میری اولاد کو مجھے چھوڑ گئی نہیں اب کیا ہوگا تو عزت آدم میں اللہ تعالی سے بہت پریشان ہو کر محلت عشاء کے الہی یہ کیا اس کی اتنی قبر کے بعد سرکشی اور گھٹائی کے بعد اس نے بڑی گناہ کے بعد لانت اور ملامت کے بعد اس کو فتکار دینے کے بعد مردود قرار دینے کے بعد بھی آپ نے اس کی بات اس کی دعا قبول کرنی ہمارا کیا ہوگا اللہ تعالی نے حضرت انسان کو جو عطا کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے وہ شیطان کے چیلنج کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے اللہ تعالی مزید آدم کو بہت بڑی عطا وہیں دے دی بہت بڑا آتیہ بہت بڑا توفہ بہت بڑا بڑا پیچھو آپ گھبرائی نہیں آپ پریشان نہ ہو دعا اس کو قبول ہو گئی اس کو مولت مل گئی لیکن یاد رکھئے گا میں آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھوں گا جب تک بندے کو موت نہ آئے جب تک جان حق تک نہ آجائے آپ کی معافی معافی آپ نے یہاں واپسی کا راستہ اپنایا یہاں آپ نے اللہ کی طرف روح کیا اللہ تعالیٰ پوری توجہ آپ کو دے دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ کے لئے توبہ کے دروازے کھلے ہیں مرتے وقت تک قیامت تک یہ شیطان کے چیلنج شیطان کی دعا شیطان کی سرکشی دھٹائی ان ساری چیزوں کو مات ایک جملے میں ہو گئی کہ آپ کے لئے توبہ کے دروازے مرتے وقت تک کھنے ہیں جب تک بنتا چاہے گا جب بھی چاہے گا لوٹنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا عزیزان اگران انسان کی روح پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور موں کے ذریعے باہر نکلتے ہیں خلقون اس جگہ کو کہتے ہیں حلق یعنی نکلتے نکلتے بھی روح یہاں تک آگئی اور اب صرف موں کے ذریعے باہر نکلنا ہے موت آنے میں لمحہ بھی واقع نہیں ہے تو بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اسے معاف کر دیں اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ وعدہ عطا فرما دیا یہ فکر نہ کرو واپسی کے راستے انسانوں کے لئے تمہاری اولاد کے لئے عورت اور مرد دونوں اس میں یک سا شامن ہیں اولاد آدم ہم سب بیٹی بیٹا دونوں ہوتے ہم سب بنی آدم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 نے فرما کہ ہر بنی آدم خطا کر ہے ہر بنی آدم گوئے گار ہے بہترین گوئے گار وہ ہے جو توبہ بھی جلدی کرتا ہے یہ حضرت آدم کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ہماری توبہ مرت وقت تک قبول کی ہے مرت وقت تک قبول کرے گا دین فطرت کے سلسلے میں کل ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے وآخر تعوان عن حضور اللہ رب العالمين سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل وعیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین